اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی سب خیریت رکھیں آج میں آپ کے لئے بھنڈی کی ریسپی لائی ہوں کڑک بھنڈی کرسپی بہت ہی مزیدار اور سمپل ریسپی ہے آپ لوگ اس کے انگریڈینس نوٹ کریں یہ میں نے ایک چمچ لال میرس لیا پسیوی ایک چمچ چاٹ مسالہ لیا ہے ہوم میڈ ہے یہ چاٹ مسالہ ایک چمچ پسا ہوا دھنیا ایک چمچ لسن پاوڈر حزوی ضرورت نمک ایک سے ڈیڑھ چمچ بیسن کا لیا ہے اور ایک چمچ کون فلار ہے اور یہ بھنڈی ہماری ہے ایک پاؤ کے قریب ہوگی اس کو میں نے یہ بھنڈی آپ نے اس طرح کی لینی ہے لمبی لمبی چھوٹی بھنڈی نہیں لینی اس طرح کی بھنڈی لینی ہے لمبی چھوٹی بھنڈی نہیں لینی وہ صحیح نہیں بنے گی کڑک بھنڈی کرسپی اور اس کو میں اس طرح سے درمیان میں سے کٹ کے دو پیس اس کے کر لیے ہیں اب میں یہ سارے مسالے ایک بھول میں ڈالوں گی یہ بھول لیا میں نے یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈالوں گی میں یہ اس کے اندر بیسن ڈالا ہے میں نے یہ کون فلار ڈالا ہے اس کے اندر اب ہلکا سا پانی کا چھیٹا دوں گی میں اس کے اندر ہلکا سا پانی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس کو یہ مسالوں کو مکس کرنا ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا چاولوں کے ساتھ اس کو کھائیں اس کے ساتھ اور ہی مزیدار لگے گی اس طرح سے یہ سارے مسالے میں نے مکس کر لیا ہے اب میں یہ بھنڈی ڈال دوں گی اس کے اندر اس کو میں ڈیپ فرائے کروں گی یہ ہاتھ کی مدد سے میں مسالے مکس کروں گی اس میں اس طرح سے اگر آپ لوگوں کو پانی کم لگے تو تھوڑا سا اور ایٹ کر لیے گا مجھے ذرا کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا اور ایٹ کر لیا ہے یہ ہم لوگ جس طرح فرانچ فرائز بنانتے ہیں کرسپی یہ اسی طرح بنے گی اس کو ڈیپ فرائے کرنا ہے آئل میں یہ میں نے مسالہ اس کے اندر لگا لیا ہے اچھے طریقے سے اب میں اس کو ڈیپ فرائے کروں گی آئل گرم کر کے یہ آپ لوگ جس وقت آپ کو کھانا ہو کھانا اسی ٹائم بنائی ہے فریش فریش بنتی ہے اس کو رکھے گا مت یہ کرسپی کرسپی کھائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا لگ چکا ہے اگر آپ لوگوں کو سپائسی اور کرنی ہے تو اس کے اندر اور ایٹ کر لیے مرچے وغیرہ یہ مسالہ میں نے لگا لیا ہے اب میں اس کو ڈیپ فرائے کرنے لگی ہیں آئل ہمارا ذرا گرم ہو تو پھر میں اس کو ڈیپ فرائے کروں گی یہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایک ایک کر کے بھنڈی فرائے کروں گی اس کو ہم نے کٹھی نہیں ڈالنی یہ ورنہ پھر جوڑ جائیں گی جس طرح چپس ہم لوگ فرائے کرتے ہیں اسی طرح بلکل یہ فرائے کرنی ہے تاکہ یہ ہماری جڑے نہ الگ الگ رہیں اس کا کرسپی پن جو ہے وہ برکرار رہے بہت ہی مذہدار ٹیسٹی بنتی ہیں اس کو آپ روکھا بھی کھا سکتے ہیں یہ اتنی مذہدار ہوتی ہیں چمچ فارن سے نہیں چلانا آپ میں یہ پک جائے تو پھر آپ نے اس کو چھیڑنا ہے مرنہ یہ کٹھی ہو جائیں گی جڑ جائیں گی دیکھیں اس طرح سے آپ ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے اور بھنڈی ہماری پکتی جائے گی کرسپی سی بوائل چاوال کے ساتھ تو یہ بہت ہی مذہدار لگتی ہے کٹھی میاقی یہ کا کا لئب چینج ہو چکا ہے ہلکا ہلکا سا اب یہ تھوڑا کرسپی ہونا شروع ہے تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ بھنڈی ذرا اندر تک گل جائے مسالہ دیکھیں ساتھ ہی لگاوا ہے الگ سے نکلا نہیں ہے یہ بھنڈی ہماری پک چکی ہے اب میں اس کو نکالوں گی دیش آؤٹ کروں گی باہر یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہ پک چکی ہے اب جو باقی کی رائے گئے ہیں ان کو میں فرائے کروں گی جو لوگ بھنڈی نہیں کھاتے وہ لوگ اس طرح ٹرائے کر کے دیکھیں لازمی کھائیں گے جن کو بھنڈی پسند نہیں ہے جن کو اچھی نہیں لگتی وہ لوگ اس طرح ٹرائے کر کے دیکھیں وہ لوگ بھنڈی کھانا شروع کر دیں گے جن کو بھنڈی کھانا شروع کر دیں گے